لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ جو ہماری تعلیمات تھیں آج ہم انہیں غیروں سے پھر سے سیکھ رہے ہیں اور ان سے سیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان سے سیکھوی تعلیمات ہیں دراصل یہ تعلیمات ہماری ہیں ان میں سے ایک تعلیم کا میں آج سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور وہ ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز بڑی طرح پا گئی ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جانور بدکتے ہیں درتے ہیں اور جانور بھی ایسے ہو گئے ہیں ہمارے ہاں کے یا ڈھیٹ ہو گئے ہیں یا پھر حملہ کرتے ہیں یا پھر بدک کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں حالانکہ اسلام نے جانوروں کو تنگ کرنے کی سخت ممانعہ تائی ہے یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے صحاب زاتے عبدالرحمن ابن والد ماجد عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اسی حصنا میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا غالباً علماء حدیث لکھتے ہیں کہ کوئی نیل کنٹ تھی شاید کوئی سرخ رنگی چڑیا تھی اس پر پڑی جس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم بچوں کو پگڑ لیا وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر مرنلانے لگی اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اب دیکھیں یہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو کبھی کبھی آپ ظاہر فرما دیتے تھے تو جب چڑیا مرنلانے لہی تھی تو اتنے میں اللہ کے رسول تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب صحابہ نے یہ فیل کیا تو اب آپ آئے تو آپ نے کہا کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کے معاملے میں کس نے ستایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بچے اس کو واپس دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح صحابہ اکرام نے زمین میں ایک جگہ پہ چونٹیوں کے بہت سارے سراخ تھے تو وہاں پہ انہوں نے آگ لگا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جلایا ہے آپ نے فرمایا آگ کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ سے جلا کے عذاب دے اللہ اکبر سننے ابی دعوت کی عائد ہے تو اب دیکھیں نا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ چونٹیاں انفیسٹ کر جاتی ہیں گھر میں وہ اور بات ہے لیکن یہاں تو سفر ہے جنگل ہے وہاں پر جلانے کا کیا مقصد کوئی مقصد یہ نا چونٹیوں کو جنگل میں جلانا وہ تو عبادی سے دور ہے اپنا رہ رہی ہے تو یہ جانوروں کو عذیت دینا تنگ کرنا یہ ساری چیزیں اسلام میں سخت منع ہیں اور ہمارے پاس کلچر اس قدر گر گیا ہے گھٹیا ہو گئے ہم اسفلہ سافلین ہو گئے کہ جانوروں کو تنگ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں تنگ کر کے خوش ہونے کا یہ جو کلچر ہے یہ پتہ نہیں ہمارے اندر کہاں سے آ گیا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے جو اپنے دور خلافت میں جن لوگوں کو آگ میں جلا کے سزا دی تھی اس کا مقصد کچھ اور تھا وہ نعوذ باللہ وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں میں اللہ تعالی حلول کر گئے ہیں تو وہ حلولیہ گروہ تھا اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اس کی سخت تعدیب کی اور ان تمام لوگوں کو آگ میں جلوانے کا حکم دیا تو وہ اس یہ کہہ کر آگ میں چلے گئے کہ دیکھو دیکھو ہم کہتے نہیں تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں میں اللہ حلول کر گئے ہیں دیکھو اللہ عذاب دے رہے ہیں نا جہانم کا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ علی کچھ تمہاری محبت میں غلوف کریں گے اور کچھ تمہاری نفرت میں اور دونوں فرقوں کو ہم آج بھی دیکھتے ہیں جو نفرت میں غلوف ہے اور کہیں محبت میں بہرحال اسی طرح اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا نہ تو اسے خود کچھ کھانے کے لیے دیا نہ اسے چھوڑ دیا کہ جا کے اپنے غزا کا خود بندوبست کر لیں تو یہ تو متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف دونوں میں آتی ہے حضرت جابر کی ایک روایت سے جو صحیح مسلم میں مرویہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے درد اور بے رحم عورت بنی اسرائیل میں سے تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج میں یا بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی اور میراج میں اس عورت کو دو زخمے بچش میں خود مبتلائے عذاب دیکھا تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی بے دردی اور بے رحمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا ہے اور جہنم میں یہ لے جانے والا عمل ہے اللہم احفظنا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں کہ وہ ہے نا کہ کسی پہ ظلم ہے نا یہ کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اب اگر ایک لمحے کو سوچے نا یہ چوٹی بڑی ہو جائے یہ چوٹی ایک بچے جتنی بھی ہو جائے پھر کیا کرو گے اور یہ جو متقبرین ہیں نا جو تکبر کرتے ہیں تکبر ہے کسی کو چھوٹا دیکھ کر اس پہ ظلم کرنا یہ تکبر ہے قیامت کے دن متقبرین کو اللہ تعالیٰ چونٹیوں جیسا کر دیں گے ہاں کہ اب بتاؤ تم تو بڑے تکبر کیے پھرتے تھے نا اللہ کی زمین میں اب دیکھو ہم تمہیں چوٹیوں جیسا کر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنائے وَوَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہاں 계 Googles ہاںignا صحیح فرمان ہочки تک shake ہاں رب ہاں رب بت dramatically رحم